اور پر لوگ پھولوں کو ساتھ سجا کے لیے پریوگ کرتے ہیں لیکن کئی ایسے پھول ہیں جو اپنی عوصدی گنوں کے لیے جانے جاتے ہیں جن کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پراتن کال میں جب دوائیاں وکسٹ نہیں ہوئی تھی تب انہی پھولوں کو عوصد کے روپ میں پریوگ میں لائے جاتا تھا جو لوگوں کے لیے کافی فائدے من ثابت ہوتے تھے دراصل ہم بات کرنا ہے گیندہ پھول کی جو اپنی من بھاؤن سگند کے ساتھ ہی کئی عوصدیوں میں بھی پریوگ ہوتا ہے جو ہمیں کئی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے آئرویدک چکچک اسمیتہ سریواستوں کے مطابق گیندے کے پھول میں کئی عوصدی گن ہوتے ہیں اس کا پریوگ ہم کئی بیماریوں میں کرتے ہیں گیندے کے پھول میں کئی عوصدی گن پائے جاتے ہیں اسی کاران آئروید میں کئی چیزوں کے لیے اس کا پریوگ کیا جاتا ہے گیندے میں ویٹامین اے ویٹامین بی منرلز اور ایکسی انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کئی پرکار کے روگوں سے لڑنے کے لیے کارگر ہوتا ہے اس کا پریوگ پرمک روپ سے بال جھڑنا ڈینڈرپ اسکلائپ میں پھول میرا نام ڈاکٹر سمیتہ شراشتو میں راج کی آئرویدک چکت سالے شیوگڑ کی پراباری چکت ساتھی کر رہے ہوں گیندہ کے پھول کو کس عوصدی کی روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے اور کیا ہے اس کا محتو گیندہ جس کو کی آئرویدک میں جھنڈو نام سے ٹیگٹا سریکٹس نام ہے اس میں گیندہ کا مینلی جو ہے اسکین ڈیزیزز میں زیادہ محتو ہے آئرویدک کے حساب سے اس میں بہت سارے بیٹامین اے بی منرلز انٹی آکسیڈنٹ اتنے پائے جاتے ہیں تو ان کا مینلی اسکین ڈیزیزز میں جیسے فنگل ڈیزیزز میں زیادہ محتو ہے کہ ان کو پیس کے لگانے سے گھاو پہ محاسوں میں پھرٹی ایڈیو پہ لگانے سے انٹی فنگل ڈیززز میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس کا گیندہ کا مطلب ارک نکال کے جیسے یہ ماسک دھرم سے جوڑی بیماریوں میں دینے کے لیے اس کا زیادہ ہے ڈیزیزیز میں اے نوریا میں بہواسیر میں پیس کے لگانے کے لیے اس کا اس طریقے سے مطلب بیماریوں محتو زیادہ ہے اس کا